بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کی اممہ کہتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتھی سے پیئے پر شکر تیرا ادا کرے اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پر کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سفاہی بھی بنے وہ مجاہد پی سبین اللہ بھی بنے حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسانتی اممہ بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے بڑا کچھ کرتی ہے وہ بیٹے روٹی ٹائم پکھانا کہتے ہیں مجھے شکر پسانتی میری اممہ سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرب کرتی مسلح بھی بچھاتی اور پھر ایک پڑیا شکر کی بنا کے میرے مسلح کے نیچے بھی رکھتی کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی پانچوں نمازوں کا وقت مسلح اٹھاتا تو پڑیا شکر کے ملتی سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فہنوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے کہتے ہیں میں روز شکر کھاتا ایک صویر فجر کی نماز میں اممہ نے بزو تو کرایا مسلح بھی بچھایا پر دہات کی وہ سادی بی بی جس کا سارا کام میں خلوص پر مبنی تھا جو آکسور سے پڑی ہوئی تو نہیں تھی لیکن عداب ممتہ اسے سارے آتے تھے جو کسی یونیورسٹی کی سندی آفتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا یہ سارا اسے پتا تھا کہتے ہیں سادی اممہ نے سارے کام کیے لیکن شکر لکھنا بھول گئی بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو اممہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے نمازی کے آگے نہیں ہوتے اب اممہ کہتی ہے میں مجبور ہوں درس بھی میں نے دیا ہے بھول گئی ہوں اب شکر لکھنے جاؤں گی تو پڑھتا کھل جائے گا ایک کونے میں لگ کے مار ہوئی بیٹے کی شفاہ کے لیے نہیں بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں مار ہوئی آسو بھے تو کہتی کیا ہے اے اللہ میں اسے اپنے آگے چکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی اے اللہ مربانی فرما میری پڑھدے داری کار اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے بابا صاحب کہتے ہیں اممہ تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مسلح اٹھایا پہلے پڑھیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہرہ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہ اممہ جلدی آج بڑی لذیذ ہے آج شکر کو یہ نوکھی ہے اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے ایک پڑھیا کیا جگہ پورا دریا بہرہ ہے بابا صاحب احمد اللہ نے فرماتے ہیں میری اممہ آئی اور میری اممہ نے بازو کھولے تو ماں کی ممتعی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح پہ ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے اممہ کسی نے سے لگا تو اممہ رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہا کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائیں اس لیے کہ اللہمہ صاحب کا وہ باز سنکے ہم نمازی نہیں بنے تھے یہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے تھے اممہ نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اوٹ فریدہ ستے آ چاڑو دے مسید چل ہون اوٹ فریدہ ستے آ چاڑو دے مسید اوٹ ستے راب جاگدہ میری ڈاڑے نال پرید ساری زندگی نماز کا نماز کی ٹریننگ دینا اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا ان کو رب والا بنانا انہیں رسول پاک کا غلام بنانا یہ ٹھوٹی امام آپ کی ایک بہت بڑے محدث ہیں اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبی میں وہ حدیث کے استاد رہے ہیں حضرت ربیہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبی میں حدیث کے استاد اور حضرت حسن بسری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں حضرت امام مالک جو ستر سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو میعہ کے دور میں تابین کے دمانے میں جناب عبد الرحمن بھی فروغ آئی سے چلے گئے ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا جہاد کرنے چلے گئے اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے حضرت عبد الرحمن گئے تیس ہزار دنار بی بی کو دے گئے کہنے لگے سمال کے رکھنا اور جہاد کرنے نکلے تو ستائیس سال تا گاری نہیں آئی اور ستائیس سال کے بعد آئے عبد الرحمن بن چکے ہیں مسجل لبی میں عدیث کے استاد ہیں بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے واپس آئے ہاتھ میں نیزہ ہے کالی داڑی تھی ساری سفید ہو گئی وجود بڑا تگڑا تھا کمزوری آگئی آئے نیزہ پکڑا ہوئے گوڑے پہ بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں گا رہے ہیں دروازے پہ دستک دی حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گستہ آ رہا کدھر اس نے کہا تو پیچھ آٹھ تو میرے مکان پہ کب سے قفضہ کر کے بیٹھے ہیں بات تیز ہونے لگی آواز مڑی بزرگوں کی بلاند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا اور دروازے کی ہونٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی کہنے لگی ربیہ پیچھے آٹھ گیا یہ کوئی غیر نہیں ہے تیرے والدیں گرہ پہ یہ تیرے والد ہیں اندر آئے باب بیٹا ملے اصل کی نماز کا وقت ہو گیا بڑا روئے سبتائیس سال کے بعد باب لوٹا سبتائیس سال کے بعد بڑے روئے نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلتی سے وضو کیا یہ نہیں پوچھا کہ ستائیس سال حال کیا رہا پوچھنے لگے میں تجھے تیس ہزار دینار دے گیا تھا وہ کدھر ہے تو زوجہ کہنے لگے کہ کھانا کھالو اصل کی نماز پڑھ کے اور پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد کے آ اصل کی نماز کے بعد میرے نبی پاعت کے منبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے گھر میں تو ان کا اندار ٹوپی پہننے کا تھا نا ساتھ عام لباس میں مسجد نبی میں چپا پہنا ہے سر پہ امامہ ہے خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کے ممبر پر بیٹھ کر دنی آپ میں اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں عام جگہ نہیں نبی پاک کے حضور کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں اتنا بڑا مقدر کہتے ہیں غرت امام مالک جیسے لوگ خاجہ سنبسلی جیسے لوگ کاغذ کلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں ان سے درس لے رہے ہیں جناب عبد الرحمان کہتے ہیں میری نظر اٹھی کچھ بوڑا ہو گیا تھا کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں چھاتے لباس میں سے پہچان نہ پایا ایک شخص سے پوچھا یا ہے تو جوان پر اس کے چہرے کی نورانیت میرے دیر کو باگئی ہے ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری تلیت کو گاہل کر گیا یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا دی چوب کر جاؤ ہمارے استاد کے بارے میں اونچے لبول ہے جو میں بات نہ کرنا دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خموشی سے تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمن فروغ نام کے بزرگ ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں ربیہ نام ہے کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گیا اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اور میرا بیٹا کہتے ہیں میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدث بیٹے کو دیکھایا ہے کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے تیس ہزار دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی عدیث کا استاد بنانے میں بچ کر دی میں نے وہ تیس ہزار دینار خرچ کر دی ہیں تیس ہزار دینار آپ کا بیٹا میں نے تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا میں نے کہا قربان جاؤں میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا انہیں میرے ساتھ دیکھے کی ہے میرا بیٹا بھی دین کے رستے پہ لگا دیا میرے بھائی اللہ سے جوڑا اللہ سے جوڑا ان لوگوں نے اپنی اولاد بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ایک مرید تھے بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ایرانے دینا ہے اب جگہ جگہ نہ باتتے پھرنا نہ میں نہ میں نہ یار بنائیے وان کمینے الو کا اب جگہ جگہ نہ بھونتے پھرنا اسے کا حضور ٹھیک ہے صحیح ہو گیا بس ہر آدمی کے لئے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کرنا اسی رنگ میں لینا لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں باتوں کا جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں باتیں نہیں بانے کس طرف بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ تبارک وطالعہ کا فضل ہے میرے ایک دوست ہے پیر صاحب تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریب نہیں سننی کسی اور کی محفل میں نہیں جانا آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا میں چھوک کر گیا کہنے لگے آپ بولیں نہ کہا کہا کہ نہیں کہا پیار سے کر رہا ہوں چلو بات آگئی ہے تو آج کر دیتا ہوں آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا کرلو محفت والی بات تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا میں نے کہا آپ کیا ٹیمشن ہے کہنے لگے میں نے آپ کے دو چار مرید فلان جگہ بیٹھے ہو دیکھے ہیں میں نے کہا میں نے نہیں کہا میں نے لگے کیوں میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے اس سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ جگہ جگہ جاؤ یہ کوئی ساٹھے بر کا ملیات پہ دیا یہ نا ملیات پہ دیا ختم ہو گئی بات اتنی کیا بات ہوئی کہ مندہ فندے کرتا پی رہے کوئی مل گیا نا خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوری نہیں ہے ایسی کیا بات ہوئی آپ جائیں جگہ جگہ جائیں کوئی مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا وہ شابت العزیز دبال رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمای کرتے تھے بیٹا مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہو کوئی چیز مل گئی تو رہ نہ ملی تو کئی اور چلے جانے آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے اگر کچھ کو کئی اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کہتراز ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی لیکن ایک بات ہے وہ میرا دل کرتا ہے کر دو چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تھونے نہیں کہیں اور جانے ختم ہو گئی بات تو ادھر ہی رہے اس طرح کر کے اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو آپ جگہ جگہ نہ دیتے پھر اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات تیجو ہو گئی گللے شاہ ادھیو جانے سالو اپنی توڑ نبالت نے کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا تو وہ آدمی دریاء کے کنارے کنارے چل رہا تھا ساتھ آدمی تھا دیاتی آدمی یہ بہت پڑے لکھے لوگ کہ انہوں پہ پوری باتیں نہیں مانتے نراض نہ ہو جانا پڑے لکھے بڑے اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بلکل انپڑھ ہیں پر جیسا کرد کید ہونا اب ایسا کر جاتے یہ پڑے دیکھیں مجھ سے نراض نہ ہو جائے چلو دو چاہ دگریہ میرے پاس بھی ہیں سمجھ لیں میری طبعہ کے پڑے لکھے جلدی بھی مانتے اور کوئی سیدھے سادھے وہ علم عباس کری اور یار ایک کوئی حرف دینوں درکار ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہ آڑ جاتے سیدھے سادھے جو اتنی بیس نہیں کرتے ابابا صاحب کا مرید دریاں کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر کسنا تو دریاں میں گر گیا تیرنا بھی نہیں آتا حضرت خضر علیہ السلام آئے اللہ نے بندو بس دیا آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالو کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے بادہ کر رہا ہے وہ دے تو دیتا پر بادہ کر لیا ہے بلنے شاہدی ہو جانے آہ سانو اپنی توڑ نبال ہے اندھے انہیں کہا جناب کیا مطلب فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں بتا انہیں کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو آتھ نہ دینا تو وہ شخص کہنے لگا کہ دوب کے مر جاؤ گے خودکشی اسلام میں حرام ہے تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا کہنے اس مسئلے تھا باب فرید انہیں اسی بتا اس گال کیوں کی تیزی اس کو نہیں بتا تھا کہ دوب کے مر جاؤں گا اس کو کہنے چاہیے تھا پابند کر جاؤ اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مجھے جاؤ اسے جا کے بتا اسے کیم برنے لگا ہے اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آم گا اب جاؤ اسے جا کے بتا اللہ اکبر حضرت خیدر نے جا کے بابا سام کو بتایا تو بابا سام فوراں پہنچے اس کو ہاتھ دیا اللہ اکبر کا تو باہر نکالا پھر بابا سام نے کہا یار سینے سے لگ جاؤ یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں تجھے گرایا گیا تھا یہ تجھے گرایا گیا تھا یہ تجھے ذرا نا آزمانہ چاہ رہے تھا آزمانہ جے محبوب گلاب ایک دم ایک دم یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹا فٹ اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو جے محبوب گلاب ایک دم پھر سر نو پیر بنائیے سر نو سر نو پیر بنائیے وہ سر منگیتے سر دے دائیے قدے بھی دیر نہ لائیے تیار تا قدے بھی گلا نہ کریے پاما سیکھ دے مر جائیے سجنا یا تے لائیے گلا تجھے لائیے تے پھر توڑ دے بھائیے اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تجھے رہا میرا کسی اور کی طرح گئے میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم ایک کچھی بات ہے جار کچھے لوگ کرتے ہیں ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا اللہ جھوٹ کے بغیر میری دکان کو ہی نہیں چلتی وہ نجاز نہ کرو تو بھوکا مرجہ نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے بعدے پورے کار چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے بلے شاہ دی اور جانے نہیں تو نہ سہی آتو گئے یا میرے بھائی آپ عجیب بات کرتے ہیں نہیں چلتی تو نہ چلے لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات مسلمان رہو تو پھر مرتے جامتا کر بولیے یہ کیا بات ہوئی کچھی باتیں کرنا کمزور باتیں کرنا چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میں چرو کر رہا ہوں کل سے نیک ہو جاؤں گا پرسوں سے تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے چھوٹی باتیں کر رہے تو مضبوط بات کر بھائی کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا غلامی کر لی تو لہذا کر لی اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے اب یہ کوئی دیکھیں نا ایک صحابی کھڑے تھے کنزل مال میں روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے نا کہا بیٹھ جاؤ یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا نراض نہ ہو جائے مجھے اس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ ایک بندہ جمعہ والے دن کھڑا تھا حضور جمعہ کا ختمہ دے رہی تھا حضور نے فرما بیٹھ جاؤ حضرت زہد بن آرسہ پار مسجد لبی کی گلی میں تھے ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ دے حضرت مرصد بن نبی مرصد رضی اللہ تعالیٰ لو کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رات اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا حضرت علس بن مالہ کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں مسجد میں آنے کے لیے میں وہاں کھڑا تھا میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا فرماتے ہیں جہاں ہو گیا نماز کے بعد حضرت نے فرمایا زہد بن آرسہ کہاں تھے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے جمعہ میں نظر کیوں نہیں آئے عرض کی حضرت گلی میں آرہا تھا تو آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں انا ادھر بیٹھ گیا تھا تو حضرت نے رخ پھیرا فرمایا مرسد تم کہا تھے حضرت میں گھر سے نکلنا تھا ابھی چوکھٹ پیتا تھا تو آواز آئی بیٹھ جاؤ تو سوڑیا میں وہیں بیٹھ گیا انس بن مالک تم کہا تھے عرض کی سوڑیا جہاں ساری دنیا جوتے اتار گیا جوتے لوگوں کے جوتے میں نہ جوتوں میں بیٹھ گیا تو معبوب نے فرمایا میں نے نہ تو عزید کو کہا تھا نہ انس کو کہا تھا نہ مرسد کو کہا تھا میں نے تو فلانے کو کہا تھا عرض کی حضرت آپ نے نام تو نہیں نہ لیا عام نام تو نہیں نہ لیا کہ فلانہ عام نے کہا بیٹھ جاؤ تو حضرت ہم غلامی والے لوگ ہیں ہم بیسے نہیں کرتے جس کے کانوں میں جہاں آواز گئی وہ وہیں بیٹھ گیا ہم نے نہ کبھی کترے پہ گوھر کیا اور نہ دریاں دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رسول سے رشتہ بھی ہے تو کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو دیکھ لیتے ہیں تو چلتے ہیں نا نا یہ کچھے لوگوں کی بات ہیں یہ کمزور لوگوں کی بات ہیں یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو 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 بڑے چھوٹے دل کے لوگ ہیں آپ نے کہہ لیا اللہ ہمارا رب ہے تو قرآن کہتا ہے جب کہہ لونا کہ اللہ رب ہے جب تم نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر ڈٹ جاؤ اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل پرما دے حضرت ابو در ہفاری کلمہ پڑھنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ساری نصیحتیں فرمائی ایک نصیحت حضور نے فرمائی ابو سار ادھر دیکھنا میرے یاروں میری طرح ایک نصیحت حضور نے یہ فرمائی فرمائی ابو سار لوگ نا تجھے میرا نام لے لے کے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا ہے دیکھ کر یار دے نام دا ملے میرا ہاں لوگ تجھے تانے دیں گے کہیں گے اب تو بھی ان کا ہو گیا ہے تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا ہے تو کہا کہ ملامت جب لوگ تجھے کرے نا تو ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا تانہ دینے والوں کی پرواہ تانے بڑے مزہدار ہوتے ہیں ہاتھ دین کریں تانے بڑے مزہدار ہوتے ہیں بڑے شاندار ہوتے ہیں تانے اور ان میں نا کئی دفعہ بڑا جسکہ ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ باتیں یاد آتی ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں موقع پر فلاں بات کی تھی کبھی کبھی یاد آتی ہے اور دل بھی کرتا اس کو یاد کرائے پھر خیال آتا ہے کہ یہ بات نہ کرتا تو شاید اللہ اتنا ہنچا اڑنے کا موقع ہی نہ دیتا تن بھی یہ بات مخالف سے نہ کھبرا ہے اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے ہنچا اڑانے کے لئے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ابو سار درہ گوھر کیجئے گبر کہا دوگ نہ تجھے اب تانہ دیں گے برا کہیں گے اب تو جو دین قبول نماز پڑھتا ہے لوگ شاباش دیتے ہیں تبلیغ کرتا ہے لوگ اس زمانے میں تو تانے ملتے تھے لوگ تانے دیں گے براہ خیال کرنا کہا یا رسول اللہ بس وعدہ ہوگی دے لے جسے جتنا تانہ دے لے دے لے ختم ہوگئے پا حضرت ابو زرنہ یہ اس وقت صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت زید بن ارکم کے قرمتار ارکم وہاں سے باہر نکلنے لگے کلمہ پڑھ کے حضور سے وعدہ کر کے تو دروادے پہ گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو زرنہ باہر جا کے بتانا نہ کہ میں مسلمان ہوگی ایک تو لوگ تمہیں تانے دیں گے اور دوسرا ہو سکتا ہے مارے بھی باہر جا کے بتانا نہ ورنہ لوگ نہ برا کہیں گے حضرت ابو زرنہ کی فاری نے غور سے اس صحابی کا چیرہ دیکھا نہیںcsakی مشورہ آپ کا ٹھیک ہے پر میں کوئی نہیں مانوںگا کہا کیوں میں نے ابھی نبی کریم سے وعدہ کیا کہ میں کسی کی پرواہ میں نہیں پرواہ کروں گا ختم ہوگئی بات مارے کس نے مارنا ہے دیں تعلیٰ کس نے دیں ابھی تو وعدہ کیا یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ کہیں گے تم ملوی ہو گیا لوگ کہیں گے تم غلام ہو گیا لوگ کہیں گے دنیا دار ہو گیا وہ جی بچے کی شادی پر بیٹھ با جا نہ بجایا تو دنیا کا میرے کی دنیا کون ہو تھی کبھی آپ نے یہ سوچ ہے کہ آپ نے دو شخصیتوں کو بینج میں رکھا وہ آپ نے وزن کس کا کیا ایک طرف دنیا دوسری طرف اللہ رسول کا دین کبھی سوچے آپ نے کہ وزن کس کا نکلتا ہے اہمیت کس کو دیتے ہو کبھی سوچا ہے کور کیا ہے خدا کے بندو سوچو تو صحیح ایک طرف دنیا کو رکھا دوسرے طرف اللہ رسول کا دین اور برکا جی دنیا نہیں مانی تو لہذا میں نے دین پر عمل نہیں کیا پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے لوگوں نے قدر نہیں کی اپنے رب کی اجیسے کے قدر کرنی چاہیے عجیب معاملہ نا یاد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دیتی قربانیاں دیتی اپنی جگہ دی شہر میں یہ مدینہ وہ بہت شہر ہے جو بغیر تلوار کے فتح ہوئے مدینے والوں نے کوئی بحث نہیں کی انہوں نے گردنے سیدھی سیدھی حضور کے قدموں پر رکھے مدینے والوں نے بڑی قربانیاں دی مکہ والے بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے بعد ایک جنگ اور ہوئی ایک جہاد اور ہوا تو وہاں سے بہت سارا مالیں گنیمت آیا بہت سارا مالیں گنیمت آیا اسلام میں حکم ہے کہ جو آدمی نیا نیا کلمہ پڑتا تھا تو اس کے رشتدار اسے چھوڑ دیتے تھے تعلق ٹوٹ جاتا تھا تو پھر حکم دیا گیا کہ تعلیف قلب کرو مولفت القلوب ایک پورا پنوان ہے ان کو مال دو تاکہ وہ کھار بنالیں کاروبار کر لیں نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں نے مکہ میں تازہ کلمہ پڑھا تھا ان کو ذرا مال زیادہ دیا یہ بخاری مسلم ہے حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیا مدینہ کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند ان میں سے ایک دونے کہا کہ حضور کے وہ رشتدار ہے نا قریبی تو رشتداروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے وہ بھی عذرائے محبت جیسے بندہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ آپ تو اپنا بیٹا مل گیا ہے ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے آپ مل کے اس طرح عذرائے سمجھا رہی ہے میری بات کی جنہیں لفظوں میں بات بیان کرنا ہوں ان لفظوں میں سمجھئے گا محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے اس لیے حضور کا دل چاہا ہے حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلح رہنی کرو اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگے چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی پہنچے ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام میں فرمایا بھئی اس طرح کرو مکہ والا کوئی بندہ نہ آئے صرف مدینے والوں کو بلاؤ صرف نام لے مدینے والوں کا صرف جی صرف مدینے والوں کو بلاؤ فقط ان سے بات کرو مدینے کے لوگ آ جائے اللہ کے عبیب نے گفت کو شروع کی بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالہ تھا نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مدینے والوں میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب سنہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں عرض کیا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کیا وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں حضور علیہ السلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالہ تھا معبوب فرمانے لگے تو کہو کہ یا رسول اللہ مکہ والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ ہم نے پناہ دی تھی ہم نے جگہ دی تھی اپنا شہر پیش کری کہو مدینے کے لوگ رونے لگے عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے تو اللہ رسول کا حسان ہے کہ آپ یہاں میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یہ کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا تو وہ جو حالات پڑھے ہوتے ہیں ان بزرگوں کے وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خاجہ نظام الدین مابو بھی لائی تشریف لائے دیکھیں نا اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خاجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ باب جنت ہے نا بابا وری صاحب کا کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہی لیٹے ہو رہے تھے جہاں آج ان کی مظہر ہے اور ان کی سامنے بالکل جس جگہ کوئی لوگ باب جنت کہتے ہیں کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس اس کا اکرادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے کھڑے اس پر کیفیت کیا تاریخ اس پر انزاز کیا ہو اس پر وارد کیا ہو وہ کہاں پہن جائے گا ایک دو منٹ کے اندرگی تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا جب وہ خوشبو محسوس کرنے کا صلاحیت رکھتا ہوگا یہ بات ازرائی محبت ہے کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے ہیں کہہ دیتا ہوں اللہ حضرت کے ایک مرید تھے مولنہ شمت اللہ بڑے تگڑے آگے جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت حاضر لوگ ہوتے ہیں اور حاضر جواب ایک منٹ سے پہلے پاک پتن شریر گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر کے آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا بلنا کرے تو جنت میں جائے گا بس یہ کام ایک دروازہ ہے جہاں خاجہ عظام نے غزور علیہ السلام سے کھڑے گئے گزر جائے کوئی تو الحمدللہ یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان ہے نہیں کیا ہاں وہاں سے گزر کے آئے سچی توبہ کرے باب میں اپنے عمال پر میند کرے اللہ اسے برکت عطا کرے گا فرماتے ہیں میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا رش بڑا تھا اس کے ایام تھے تو باب جنت سے گزر کے آئے تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کوئی نہ کوئی بات کیے رہے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ مولنا کہاں سے آ رہے میں نے کہاں بات پتن شریف تو کہنے لگے کہ آپ وہ بیشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں بات پر جنت وہاں سے بھی گزرے انہوں نے لگے الحمدللہ لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع ملی جائے گزر گیاں تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگے کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے پر آپ کے پاس جنت کی خوشبو نہیں آ رہے تنزیہ انہوں نے تنزیہ تو کہتے ہیں انہوں نے تنز کیا تو مجھے بھی حق آزل تھا جواب دار جواب کی تو اجازت ہو لی چاہیئے میں نے کہا مولانا کیوں آپ کیوں سونگ رہے ہیں کہنے لگے میں نے عدیس پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی پانچ سو سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی یعنی پانچ سو سال لگیں گے ابھی اس تک تو پھر بھی جنت کی اتنا شبو آئے گی تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ نے ایک قدیس پڑھی یا اگلی بھی پڑھ لینے تھی حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی یہ نہیں پڑھی آپ نے عدیس یہ ہی نظر سے گزری تو کہتے ہیں اب وہ مولا نے مجھ سے معذرت کرنے لگے کہنے لگے یار آپ تو نراضی ہو گئے تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کہ آپ نے پوچھا کہاں سے پھر آپ بھی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کے نہیں جنتی دروازے سے پھر آپ نے ہی اتراز کرتے جاتے تو پھر ہمیں اتنا تو حق کا اصل ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے بدنام اور تم قتل بھی کر دو تو چرچہ نہیں ہوتا ہمیں بھی تو یہ حق کا اصل ہے اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکے توبہ کریں تو پھر بدل جائیں پھر تبدیلی آئے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا اور میرا محول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا ماذا اللہ چوری بھی کر لیتا تھا اور رات میری طبیعت تھی ماذا اللہ نہیں سے نہیں عورت کے پاس جانا کہتے ہیں ابو جال نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس ماذا اللہ کاٹ کے لائے گا نقل کفر کفر نباشر سو سرخ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں ریسک میں کشادگی دے دوں زیادہ پیسے دے دوں فرمایا بھاگی ہو جائیں وہ وہ سرکش ہو جائیں یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک قوة تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لئے بہتر ہے ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا پر نہ تو لوگ عیاشیاں کریں پتہ نہیں کیا کچھ کر گزر تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بگل میں اس کو چھپایا اوپر میں نے چہدر اوڑ لی اب میں مجھے پتا تھا زہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توافقہ بھا کے لئے بیت اللہ شریف کے تواف کے لئے جاتے ہیں کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا رستے میں وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا میں نے دروازے پہ دستک دی میں نے کہا کہ تیار رہنا تیار رہنا آج میں بڑے پیسے لے کے آوں گا اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا تواف کرنے کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی تواف کر رہے تھے تو میں نے بھی تواف شروع کر دیا ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھوپ دوں گا اور ماذا اللہ شہید کر دوں گا کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں اللہ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی دشمن پر میرا روب تاری ہو جاتا فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پر فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے ایک کام کیسا کام اندر تو چور تھا نا بانج فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر تھا اندر چور تھا نا کہتے ہیں حضور نے مجھے کندے سے پکڑ کے ہلایا فرمایا کرتے ہیں کیوں نہیں جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر میں پیروں میں گر گیا میں نے کہ حضور ٹھیک ہو جاؤں گا اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ یہ بلکل سمجھ نہیں آتی بھئی کسی بندے سے پانچ لاک روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتے ہیں جی میں آہستہ آہستہ دوں گا پانچ سو روپیہ دے دیا کروں گا تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی پورے دو اور نیکی کی بات جب آتی تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا اب میں مغربی شاہ پڑھنی شروع کر دی ہمیں نے اب میں تسبیح لے لی ہے کل آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں یعنی رقم لینی ہو تو آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے لیکن اور مکان کی ریجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے گے آہستہ آہستہ کرا لو کہتے ہیں پیسے پورے دی یں صویرے چال اور بیان دے یہ کیا بات یہاں یہ جو ہمارا محول تھا نہ کر لیں گے ہو جائے گا یقین کریں لوگ قبروں میں ہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا ابھی میں باپس آیا رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورت مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جررت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی لیکن میں نے سنی انسنی کر دی جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالات تجھے کیا ہوا تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا میں کبھی نہیں رویا تھا اور جب کہنا تو وہی نہیں کہتے ہیں میں نے سار اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے میں نے میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا اب میں وہ نہیں ہوں اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر مہلی ہو جائے یہ کیسے ممکن اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کیا ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ ہے ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں ہم بات نہیں کرنے دیتے پتہ کیا بات ہے ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں جب میں دوستوں سے ملتا ہوں جب ان دونوں بات میں تضاد آتا تضاد تو لوگ تقریر کچھ جذبات نہیں کہتے ایک فن بن جاتی ہے تقریر آپ کو پتہ نا وائزیر ناد خان کہتے میں نے محفل لوٹ لی پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج پانچ بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تو پھر یہ فن ہے یہ جذبات کا اظہار سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں یہ کونسا گھرخ دندہ ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور اٹھ چائے کرو ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا میں نے ان سے عرض کی میں نے کہ حضور یہ کیا ہے تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا وضاحت کریں گے میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے تو وہ فرمارے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بلکل نہ بیٹھنا تو حضرت صاحب فرمانے لگے انہیں صحیح کہا ہے اب بات بہت بڑی ہے پتہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی برحل کر دیتا ہوں پڑا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس ہے تو میں نے کہا حضور کیوں فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا وہ بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرے گا کہ یہ وجہ ہے تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑا لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پال بار میں بدل جاتے تھے اور اللہ تعالی بینا بڑے موقع دیتا ہے ہمیں بڑے موقع حضور نے فرما جس نے ایمان اور احتساب کی نیئے اور نسائی شریف میں فرمایا کہ تین دن تک بستر پہ رہا اور اس نے شکوہ نہ کیا اللہ کا اور جب وہ شفایاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا تو اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دی اور فرما جو حاج کرنے گیا حاج کر کے واپس آیا اللہ کے ابھی فرماتے یوں سمجھے کہ میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بڑے موقع اللہ نے دی بڑے موقع بڑے سارے موقع عطا فرمائے کہ میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا تو بھی تو نہیں زندگی کا آغاز کرنا تو بھی تو شروع کرنا نئے سی ریز تو بھی تو بدل کے آنا تو بھی تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا